پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اب یہ صدقہ فطر ہوتا کیا ہے ایچ سے پہلے ہم لوگ ایک مقدار میں انا جو ہے غریبوں اور مسکنوں میں باتتے ہیں گھر کے ہر فرض کی طرف سے اور یہ فرض ہے ہر ایک پر فرض ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاة الفطر فرض کیا ہے وہ دھر کے سارے افراد پر فرض کیا آئیے سب سے پہلے اس کی حکمت دیکھ لیتے ہیں صدقہ الفطر فرض ہے کیوں سب سے پہلا اس کی جو حکمت اہل عین نے بیان کی ہے پہلی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے لیے ہے یعنی اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس میں عبادتیں کرنے کا اللہ نے موقع دیا سیام قیام ساری چیز اللہ رب العالمین نے بحسن و خوبی اور جو ہے اچھے طریقے سے اللہ تعالی نے مکمل کرنے کی توفیق دی اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صدقہ فطر ادا کیا لہذا یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے اسی طرح سے اس میں ایک فیاضی اور سخاوت اور غریبوں کے ساتھ ہم دردی اور ان کے ساتھ غم خواری کا جو ہے ایک اظہار ہے لہذا یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے اس کے علاوہ دو حکمتیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے مرفوعاً آپ نے فرمایا زکاة الفطری طہرتاً لسائم من اللغوی والرفض کہ یہ زکاة الفطری کی چوہتی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک روزے دار کے لیے جو اس سے حالت روزہ میں جو لغو ہوا ہے یعنی بری چیزیں ہوئی ہیں غلط چیزیں ہوئی ہیں یہ اس کی معافی کا ذریعہ ہے جو غلطیاں ہوئی ہیں جو خطائیں ہوئی ہیں اس سے معافی کا ذریعہ ہے یعنی آپ نے پورا رمضان روزہ رکھا ہے تو ظاہر سی باتیں اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی کچھ ایسی باتیں آپ نے زبان سے کی ہوگی جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا روزے کے حالت میں لہذا ان سارے گناہوں کا یہ کفارہ ہوتا ہے صدقہ فطر لہذا ہر مسلمان کو یہ ادا کرنا جائیے اور ایک حکمت اللہ کے نبی نے بتائی وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ کہ یہ مساکین کا خانہ ہے یہ مساکین کے لئے کھانا ہے یعنی جس طرح سے ہم عید میں خوشی محسوس کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے وہ بھائی بہن جو گریب ہے مسکین ہے فقیر ہے ان کے گھر میں بھی خوشیاں ہو ان کے لئے بھی کھانے کی چیزیں محسر ہو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس زکاة الفطر کو ضرور ادا کریں اور گھر کے ہر فرد کی طرف سے ہے یہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کیا ایک سا خجور ایک سا جو ہر بندے پر چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مونس ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو ہر ایک پر اگر وہ مسلمان ہے اس پر زکاة الفطر واجب ہے فرض ہے اب جیسے بچہ ہے تو وہ بچہ تو ادا نہیں کرے گا تو اس کے والد جس کے وہ ماتحت ہے اس پر یہ فرض ہے کہ باپ اپنے بچی کی طرف سے زکاة الفطر ادا کرے باپ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے زکاة الفطر ادا کرے یہ فرض ہے یہ واجب ہے لہذا زکاة الفطر ہر جاندار مسلمان پر جو زندہ ہے مسلمان ہیں ان تمام پر زکاة الفطر فرض ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم زکاة الفطر کو ادا کرے جو ہمارے حق کا ہے جو ہمارے حصے کا ہے وہ میواراب ضرور ادا کرے زکاة الفطر میں دیکھئے جو اجناس ہے نا کھانے پینے کی جس کو ہم کھاتے ہیں جس کو ہم جو ہے طعام کہتے ہیں ان چیزوں کو نکالا جاتا ہے جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج زکاة الفطر ساعم من طعام او ساعم من شعیر او ساعم من تمر او ساعم من اقیت او ساعم من زبیب کہ ہم زکاة فطر ادا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اناج کا اقصہ یعنی کھانا جس کو ہم کہتے ہیں اس کا اقصہ اسی طرح جو اقصہ خجور اقصہ یا پنیر اقصہ یا کشمش منقع اقصہ ہم لوگ ادا کرتے تھے یعنی ان ساری اجناس کو ساری چیزوں کو اقصہ وہ لوگ نکالتے تھے اب سا کی مقدار چونکہ سا ایک پیمانہ ہے جب اس میں آپ گیہو دالیں گے تو اس کا الگ وزن ہوگا جب آپ اس میں خجور دالیں گے تو اس کا ایک الگ وزن ہوگا لہذا ہمارے یہاں جو عام طور سے ہم لوگ غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں روٹی کھاتے ہیں ہم گیہو جس کو کہتے ہیں ہم جو گیہو کے ذریعے سے اسی طرح ہم لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں لہذا اگر ایسی چیزیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صدقہ الفطر میں ادا کریں اور اس کی مقدار اہل علم نے جو بیان کی ہے وہ ڈھائی سے پونے تین کلو تک ادا کرنی ہے اگر کوئی اس سے زیادہ ادا کر لیتا ہے تین کلو ادا کر دیتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے اور کرنا بھی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ خیر کے کام میں زیادہ سے زیادہ ہم آگے بڑھے لہذا یہ بہت اچھا عمل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زکاة الفطر ادا کریں ایک آخری اور اہم بات اس معاملے میں وہ یہ کہ زکاة الفطر ادا کب کرنا ہے ہمارے بہت سارے لوگ ابتدائے رمضان میں دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ درمیانے رمضان میں دے دیتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ نے ابتدائے رمضان میں دیا تب بھی آپ نے غلط کیا آپ کا زکاة الفطر ادا نہیں ہوا اگر آپ نے درمیانے رمضان میں دیا تب بھی آپ کا زکاة الفطر ادا نہیں ہوا اس کا جو اصل وقت ہے اس کے وقت کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلا افضل وقت دوسرا جائز وقت افضل وقت یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے نماز عید سے پہلے تک یعنی شوال کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے عید سے پہلے تک ادا کرنا یہ افضل وقت ہے یہ افضل وقت ہے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت میں ادا کرے لیکن اگر کوئی ایک دن پہلے یا دو دن پہلے یا تین دن پہلے ادا کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے تین دن پہلے کی دلیل وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک جو ہے شیطان جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھانے پر ان کو مقرر کیا شیطان آیا فقیر کی شکل میں جھوٹ کہہ کر کے کھانا لے گیا حضرت ابو حریرہ پکڑا یہ سارا جو واقعہ جیسے شیطان نے ایتال کرسی حضرت ابو حریرہ کو سکھایا تھا نا تو یہ جو واقعہ ہے یہ اہل ایڈ میں کہا کہ یہ زکاة الفطر انہوں نے جمع کیا تھا اور یہ شیطان تین دن تک آیا ان کے پاس لہذا زکاة الفطر تین دن پہلے تک ادا کیا جا سکتا ہے اسی طرح حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ وہ ایک یا دو دن پہلے بھی نکالا کرتے تھے لہذا ایک دو تین بس اس سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے اگر اس سے پہلے آپ نے ادا کیا ہے تو وہ عام صدقہ ہوگا اور لاسٹ وقت کب ہے یعنی تین دن پہلے سے لے کر کے نماز عید سے پہلے تک نماز عید کے بعد اگر آپ ادا کر رہے ہیں تو پھر وہ زکاة الفطر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل الصلاة فیزکات مقبولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو یہ اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو آپ نے فرمایا فیز صدقت من الصدقات تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر اس کو ادا کریں اور وقت سے پہلے ہم لوگ یہ صدقہ فطر نکال لیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ